اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کیا لیا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بھلا تو یہاں اقود سے مراد دنیاوی معاملات بھی آ گئے اور دینی معاملات بھی سب اس میں درج ہیں سب کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے اور حلت حلال کیے گئے ہیں لکن تمہارے لئے بہیمتن بے زبان الانعامی چوپائے اللہ مگر ما یطلع علیکم جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں غیر محل صعیدین حلال سمجھو شکار کو وانتم حرم جب تم احرام باندے ہو یعنی اب آگے ان جانبنوں کا ذکر آئے گا کہ دوسرے مویشی تمہارے لئے حلال ہیں کیونکہ مشرقین عرب نے اپنے باطلہ قائد کی وجہ سے کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ صرف جب تم احرام کی حالت میں ہوگے جب تم پر وہ حرام ہوں گے ان اللہ حکم ما یرید بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے اب یہ احکام اس وقت کیونکہ نازل ہو رہے تھے جو عرب کے رسم و رواج کے بالکل خلاف تھے اس لئے وہ بہت اس بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں حرام کیا گیا یہ کیوں حلال ہوا تو ان کی ساری باتوں کا ان کی چہم گوئیوں کا دروازہ بند کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو چاہتا ہے کہ حکم فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہی بے غرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی ولا الشہر الحرامہ نہ عزت والے مہینے کی ولا الہدیہ نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی ولا القلائدہ نہ وہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں ولا آمین البیت الحرامہ نہ قصد کرنے والے بیت الحرام کی نہ ان کی جو بیت الحرام کا قصد کریں یبتغونا وہ تلاش کرتے ہیں فضلم من ربهم اپنے رب کا فضل و ردوانہ اور اس کی ریزہ و اذا حللتم اور جب تم احرام کھول دو فاستادو تو شکار کر سکتے ہو شعائر شعیرہ بروزن فعیلہ اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے جس سے حق و باطل کی شناکت ہو سکے اس کو بھی شعائر اللہ کہتے ہیں تو جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا طرح انتیاز بنایا ان کی پابندی کرو ان حدوں کو قائم رکھو اور قلائد قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حرم کی حدود میں زباہ کرنے کے لیے کوئی اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی گلے میں پھر نشانی کے لیے پٹے ڈال دے آمینہ قصد کرنے والے ارادہ کرنے والے یعنی کہ جو بیت اللہ کی طرف عمرے کے ارادے اور اس سے آئیں اللہ کی گھر کے ارادے سے آئیں تو پھر ان کو ان کا قصد نہ کرو یعنی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ یبتغونا فضلم من ربهم وردوانا جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَعَدُوا اور جب تم حرام کھول چکوے تو شکار کر سکتے ہو بَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نَا اُقْسَائِ ہرگز نہ اُقْسَائِ تم کو شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کا بغض اَن صَدُّوكُمْ اس وجہ سے کہ تم اس کو روک دو عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجدِ حَرَامِ سے جرامہ کا مانا ہوتا ہے کسی کام پر اُقْسَانَ شَنَعَانُ کا مانا ہوتا ہے بغض اور دشمنی قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرہ کے لیے کسی پر پابندی نہیں تھی جانی دشمن بھی حرم کا مہمان بن کر آ جائے تو اس کا احترام کیا جاتا اس کی خدمت کی جاتی لیکن جب سن چھے ہجری میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کے حمرہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور اپنی اس روایات کو جو ظاہرین کعبہ کے لیے ان کے ہاں رائج تھیں اس پر عمل نہ کیا جس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ پہنچا تو این ممکن تھا کہ جب مسلمان پھر مکہت المکرمہ میں آ گئے اور اللہ نے وہاں ان کو غلبہ عطا کر دیا تو یہ بھی کوئی جوابی کاروائی ایسا کرتے اور مشرقین مشرق قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے تو اللہ نے رب جلیل نے اس سے منع فرما دیا انصدوکم کہ تم روکو عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے انتاعتدو اس پر کہ تم زیادتی کرو وتعاونو علی البری ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر یعنی ہر نیکی اور بھلائے کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو والتقوی اور نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور بہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر وَتَّقُوا اللَّهَا عَرْدَرْتِ رَهُوا اللَّهَ سِي اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ سخت عذاب دینے والا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ کیے گئے تم پر الْمَيْتَتُ مُرْدَارِ وَالْدَّمُ وَرْخُونَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور سور کا گوشت وَمَا اُهِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر زباہ کے وقت غیرِ خدا کا نام لیا جائے وَالْمُنْخَنِقَتُو اور گلہ گھوٹنے سے مرا ہوا جانور وَالْمَوْقُوذَتُ اور چوٹ سے مرا ہوا جانور وَالْمُتَرَدِّيَةُ اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا وَالْنَتِحَةُ سینگھ لگنے سے مرا ہوا وَمَا اَكَلَسُّ بُعُو اور جسے کسی دریندے نے کھا کر چھوڑ دیا اِلَّا مَا ذَكَّئِتُمْ مگر اس نے صرف اس کو زخمی کیا تھا اِلَّا مَا ذَكَّئِتُمْ مگر جب تم نے اس کو زباہ کر لیا تو پھر دلست ہے یہ سب بتا دیا گیا کہ یہ جانور حرام ہے وَمَا ذُبِحَ اور جو زباہ کیا گیا عَلَن نُصُبِ ثَانُو پر تھان کیا ہے یہاں پر وہ جو اپنے وہ انہوں نے بُت نصب کر رکھے تھے اس کے سامنے وہ بُت کے سامنے چبوترہ بناتے تھے اور اس چبوترے پر جو ہے وہ جانور لے جا کر زباہ کرتے تھے اس بُت کا نام لے کر وَأَنتَسْ تَقْسِمُ بِالْعَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوے کے تیروں کو یعنی جوے کے تیر سے تم اپنی فال نکالو یا جوا کھیلو ذَالِكُمْ فِسْقِ یہ سب نافرمانے کے کام ہیں مشرقین کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے میں تین تیر جو اس مقصد کے لیے پہلے تیار رکھے ہوتے تھے ڈالتے ایک پر لکھا ہوتا امارانی ربی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا دوسرے پر لکھا ہوتا مانا آنی ربی میرے رب نے اس سے منع کیا تیسرا خالی ہوتا آنکھ بند کر کے وہ ہاتھ ڈال کر نکالتے اور جو تیر نکالتا اس کے مطابق عمل کرتے اس سے انہیں روکا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے اپنی عقل سے کام لو اور اپنے جو کام کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کا سنجیبگی سے جائزہ لو تستقسیموں کا معنی اللہ مہ بیزاوی نے یہ بھی کیا کہ اہلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے ان تیروں کی تعداد دس خوا کرتی تھی ساتھ پر کچھ نہ لکھا ہوتا اور تین خالی ہوتے تو ان کو اس تیروں کے ذریعے جوا کھیلنے سے معنی کیا گیا ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہیں اليوم آج کے دن یعیسل لدین کا فروح مایوس ہو گئے کافیر من دینکم تمہارے دین سے یہاں اليوم سے مراد نوزل حجہ کا وہ خاص دن ہے جب اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تاری فلا تخشوہم سو نہ ڈرو تم ان سے وخشاؤنی اور ڈرو مجھ سے اليوم آج اکملتو لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین و اتمم تو علیکم اور پوری کر دی ہے تم پر نعمتی میری نعمت اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یہ آیت نوزل حجہ سن دس حجری با مقام عرفات بروس جمعہ سربری عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس دین کا دعائی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا آج وہ ظاہری اور باطنی سوری اور معنوی ہر لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا پس وہی اصول وہی شریعت وہی احکام لاغو ہوں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تعلیمات کے ذریعے حاصل ہوں گے اور جو آپ کے رب نے آپ کو دے دیئے میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لئے اسلام کو بطور دین دین اسلام جو تمام سابقہ انبیاء اور رسول کا دین تھا وہی دین آج اپنی کامل صورت میں تمہارے لئے پسند کر لیا گیا اب اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اب اس دین میں قیامت تک کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں جب دین مکمل ہو چکا تو اس کے احکام میں رد و بدل کی گنجائش نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت رہی یعنی ان چیزوں کو حرام کرنے کے بعد اب بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اسے کھانے کے لئے ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو اور اس کی جان پر بنی ہو تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے صرف بقدر ضرورت جان بچانے کے لئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے يسألونَكَ مَا ذَوْحِلَّ لَهُمْ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لئے جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو بعض صحابہ نے ارث کی یا رسول اللہ یہ تو حرام چیزیں ہیں تو حلال تو جواب دیا گیا قَدْ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ اب جو حلال کی گئیں تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں ہیں تو سب پاکیزہ طیب و پاکیزہ چیزیں حلال ہیں کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اس لئے اس کو نام بنام ذکر نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف حرام کا تذکرہ کر دیا جائے گا اس لئے آج بھی جو دین میں اپنی طرف سے بات نکالتے ہیں کہ فلا حرام فلا حرام فلا حرام ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لائیں اللہ نے تُقَدْ حِلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتُ پاکیزہ طیب چیزیں تمہارے لئے حلال کر دیں وَمَا عَلَّمْ تُم مِّنَ الْجَوَارِحِ اور وہ شکار جس کو سکھایا ہے اس شکار کرنا سکھایا ہے تم نے جنہیں مکلبین ان شکاری جانوروں کو تُعَلِّمُونَ هُنَّ کہ تم تعلیم دیتے ہو ان کو مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس طریقے سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَكْنَا تو کھاؤ اگر وہ اس کو روک لے عَلَيْكُمْ تمہارے لئے وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس پر لے لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر یعنی بعض جانور ہیں جن کو سدھایا جاتا ہے اور پھر شکاری ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان جانوروں کی طرف اگر انہوں نے اس جانور کو شکار کر لیا اور اس کو زخمی حالت میں شکاری نے پایا اور اس پر اللہ کا نام لے کر زباہ کر دیا تو وہ درست ہے وَتَّقُوا اللَّهُ اور ڈرتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ السَّرِعُ الْحِسَابُ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اليومہ آج حلال کر دی گئیں لکم الطیبات تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں وَتَّعَامُوا اُرْخَانَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّوا لَكُمْ اور کھانا ان کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لئے یعنی یہودی اور نصرانی نے اگر کوئی جانور زباہ کیا اور اس نے اللہ کا نام لیا ہے زباہ کا وقت تو پھر وہ کھانا حلال ہے لیکن کب جب اس نے اس پر اللہ کا نام لیا ہو وَتَّعَامُكُمْ حِلُّوا لَهُمْ اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لئے وَالْمُحْسَنَاتُوا اور حلال ہے پاک دامن من المؤمناتی عورتوں سے وَالْمُحْسَنَاتُوا اہلِ کتاب کی من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اِذَا آتَيْتُمُ هُنَّا جَبْ تُمْ دے دو انہیں اُجُورَ هُنَّا ان کے محر محسنینہ پاک باز بنتے ہوئے غیرہ مسافحینہ ناکے بدکاری کرتے ہوئے وَلَا مُتَّخِذِ اَخْدَان اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے پہلے بتایا گیا کہ اہلِ کتاب کا زبیحہ تمہارے لئے حلال ہے لیکن اس وقت جبکہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کو زباہ کیا ہو وہ شرک نہ کرتے ہو بگر کوئی اہلِ کتاب جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اور شرک کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا زبیحہ کیسے حلال ہوگا اسی طرح ان کی وہ نیک عورتیں جو کہ اہلِ کتاب کی ہیں اور وہ اپنے کتاب پر عمل کرتی ہیں تو پھر ان سے بھی نکاح جائز ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اہلِ کتاب ہوں گی اور اپنے کتاب میں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا یا سنا ہے تو اگر کوئی مسلمان مرد ان سے شادی کر لے گا تو انہوں نے تو چونکہ سارا کچھ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا تو ان کو اسلام میں رغبت ہوگی لیکن اگر یہودی اور نصرانی عورتیں مسلمانوں کے راز اپنی قوموں تک پہنچانے کے لئے ایسی شادیاں کریں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو تو پھر نکاح کرنے پر پابندی لگائی جائے گی حکمت کے تحت جیسا کہ اب ہمارے زمانے میں ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ تو پس ضائع ہو گیا اس کا عمل وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے بالوں میں سے ہوگا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان بالو اذا قمتم الاسخلاتی جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لئے فَقْسِلُو تو دھولو وجوہکم اپنے چہرے وَأَيْدِيَاكُمْ اور اپنے بازو الیل المرافقی کہنیوں تک وَمْسَحُوا وَرْمَسَحْا کرو بِرُوسِكُمْ اپنے سروں کا وَأَرْجُولَكُمْ الٰلْقَعَبَيْن اور دھولو اپنے پاؤں تخنوں تک یہ وضوع کے فرائض ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں وَأِنْ كُنْتُمْ اور اگر ہوتُم جُنُوبًا جُنبی یعنی بے حُسْلِ فَتْتَوْحَرُو تو سارا بدن پاک کرلو یعنی خوب اچھی طرح اپنے پورے جسم کو ظاہری جسم کو دھولو وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَ اور اگر تم بیمار ہو وَأَلَى سَفَرٍ يَا سَفَرْ مَنْ هُو اَوْ جَاءَ يَآئِ اَحَدٌ مِّنْكُمْ تم میں سے کوئی ایک من الغائی تھی قضاء حاجت سے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے فَلَمْ تَجِدُ مَاًا اور پانی نہ پھر پانی نہ پاؤ تم فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيْبًا تو تَيَمَّمُ کرو پاک مِتھی سے غصل کو فرض قرار دیا گیا کیونکہ ظاہری صحب کی افسردگی اور طبیعت کی درماندگی اس سے بہتر ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں پھر یہ کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو تَيَمَّمُ کرنے کی اجازت دی گئی مَا يُرِيدُ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدُ مَاًا پَسْنَا پَاؤ پَانی فَتَيَمَّمُ تو تَيَمَّمْ کرو سَعِيدًا طَيِّمًا پاک مِتھی سے فَمْسَخُو بِبُجُوہِكُمْ اس طرح کے مساح کرو اپنے چہروں کا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور مساح کرو اپنے بازوں پر اس سے اس مِتھی سے مَا يُرِيدُ اللَّهُ نہیں چاہتا اللَّهَ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَ جِنْكِ رَكْتُمْ پر کچھ تنگی بَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتْوَغْهِرَكُمْ بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک کرے تمہیں بَلَيُتِمَّنِ اَحْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو احکام اسلامیہ کی اصل روح عبادت ہے یہ احکام خداوندی اور اللہ کے ہر حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے لیکن قرآن کریم ان کے ظاہری فوائد اور روحانی منافع کو بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ان احکام میں تمہاری بھلائی ہے یہ تمہارے اوپر تنگی کے لیے نہیں رکھے گئے یہ تمہارے لیے حرج کے لیے نہیں رکھے گئے بلکہ یہ تو تمہاری پاکیزگی کے لیے رکھے گئے ہیں تمہیں ستھرا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں تم پر رب کی نعمتیں تمام ہو جائیں یعنی ان حکام کو بجا لاکر تم آخرت کے عجر و ثواب کی مستحق ہو جاؤ اس لیے رکھے گئے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ شُکْرَ کرُو کہ جب تم ان کے فوائد دیکھو گے تو پھر شکر کرو گے وَذْكُرُونَ عَمَتَ اللَّهِ تو ذکر کرو اللہ کی نعمت عَلَيْكُمْ جَوْ تُمْ پَرْهِ وَمِيْثَاقُورُ اس کا وعدہ جو اس نے پختہ لیا تم سے مسلمان جب دین اسلام قبول کرتا ہے تو وہ قرار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لئے کسی جانی اور مالی قربانی سے نہیں ہٹوں گا پیچھے تو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو یاد فرما رہا ہے کروا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان کیا تمہیں ہدایت کا راستہ دیا راستہ دکھایا تو اب تم اللہ سے جو کیا آفادہ ہے اس کو پورا کرو اذ قلتم جب تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا وآتعنا اور مان لیا وَاتَّقُ اللَّهَا تُڈرْتِ رَحُوا اللَّهَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اسْخُدُورِ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِئِ اِمَانْ بَالُكُونُوا ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے لیللہ اللہ کے لیے شعادہ گواہی دینے والے بلقست انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا قَوْمٍ ہرگز نہ اُبھارے تمہیں کسی قوم کی عداوت على اس بات پر اللہ تعادلو کہ تم عدل نہ کرو عیدلو عدل کرو تمہارے عدل و انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے کوئی قوم حکومت و سلطنت کی مستحق اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک وہ صفت عدل سے متصف ہو وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یہی زیادہ نزدیق ہے تقوى کے اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کو اپنا شعار بناو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ وَعَدَا فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے لہم ان کے لئے مغفرت بخشش ہے وَعَجْرٌ عظیم اور عجرِ عظیم ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جھتلایا ہماری آیتوں کو اُلَائِكَ اسحابِ الجحیم وہی لوگ دوزخی ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِئِ اِمَانْ بَالُوا اُذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہوئی اِذْ هَمَّا قَوْمُن جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے اَنْ يَبْسُتُوا الَيْكُمْ کے بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ اَيْدِيَا هُم اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں اور انہیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے دو آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے ان کے وارث دیعت کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے تم لوگ اس دیعت میں اپنا حصہ دو انہوں نے کہا کہ آپ بیچیں ہم آپ کی مہمان نوازی کریں حضور کو انہوں نے بٹھا کر یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتر لڑکا کر شہید کیا جائے اللہ نے اپنے مرمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک رادے کی اطلاع دی حضور علیہ السلام فوراں وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کی سلامتی کے حسین قیامت تک اللہ نے سب غلامان مصطفیٰ پر فرمایا فَكَفَّ اَيْدِيَا هُمْ أَنْكُمْ پس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے وَتَّقُ اللَّهَ اُڈرْتِ رَهُوا اللَّهَ سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان بالوں کو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ